اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سے بھی لوگ تو آج میں آپ کے لئے لے گئی ہوں افتار روٹی افتاری میں میں کیا کیا کرتی ہوں اور کیا کیا میں بنائی ہوں وہ آپ سے شیئر کروں تو یہاں پہ میں وہ شیئر کروں گی تو یہاں پہ بھی میں نے میدہ لے لی ہو یہ میں نے اراؤنڈ 2 کپ تک لے ہو 2 کپ میدہ تو یہاں پہ بھی میں سمیڈ کروں گی نمک اور میں 5 ٹیبل سپون تک مطلب 5 چمچ اس میں آلیو آئل ایڈ کروں گی آپ کے بس جو بھی آئل ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بس آلیو آئل ہے تو آپ وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں سویا بین اس کو میں نے بھیگا کے رکھ دی میں ابھی بھیگائی ہوں اور پھر میں آٹا گھنے لگ گئی تھی اس کو کافی ٹائم نہیں لگتا ہے بھیگنے میں بس تھوڑے وقت میرے ریڈی ہو جاتا ہے اور وہاں پہ میرا کھانا وغیرہ بن کے ریڈی ہو رہا ہے چاول ریڈی ہو جائیں گے چاول بن رہے بھی اور یہ جو کوکر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ سالن بن رہا ہے مٹن کا سالن بن رہا ہے تو جب تک میرے یہ سب پریپیریشن کر کے ہو جائیں گا تب تک وہ بھی ریڈی ہو جائیں گا تو اس کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گی تو میں سائیڈ میں کہاں رکھتی پتہ آپ کو کورسی ہے نا کچھن ٹیبل کے ادھم باسو میں آپ میرے کوئی ولوگ میں دیکھے ہوگی کورسی رکھے ہوئے تو وہاں پہ میں رکھ دیتی ہوں تو اس کے نیچے یہاں رکھ دیتی ہوں تاکہ کسی کا مطلب پیر بھی نہ لگے اور وہ ارچن میں نا ہے کیونکہ افتاری کی ٹائم میں بہت سے ایسے کام رہتے جو فٹا فٹ بھی کرنے رہتے دو تین جن کیچن میں بھی آ جاتے کھانا وغیرہ جو اکیلے بھی بنا لیتے تو ہو جاتا پر افتاری کی ٹائم کی سہری گڑم ایسا ہوتا ہے کہ سب مل جھول کے کر لیتے تو ابھی میں یہاں پہ آٹا گن رہی ہوں اور میں نے آئلی سمیڈ کری تھی تو اس کو اچھا سے پر میں نے مکس کری پھر اس کو نارمل پانی سے گن سکتے تو میں یہاں پہ بنانے جاری ہوں روٹی مطلب یہ جو میدے کی روٹی ہے اس کو میں اس کے اندر فیل کروں گی جو سویا بھی نا اس کو ریڈی کر کے اس کو فیل کر کے اس کو میں سیکھ لوں گی تو اگر آپ کو میں آگیا کہ بتاتی ہوں کہ یہ ہے کیا چیز تو ابھی اس کو میں آٹا بان کے روک دوں گی دس پندرہ مینٹی کلی تب تک کہ میں وہ جو اندر جو فیل کرنے کا ہے وہ ریڈی کر لوں گی تو ابھی یہاں پہ میرا آٹا گن کے ہو گیا ہے اب مجھے رسٹ کرنے رکھوں گی تو میں نے ایک باؤل کے مدد لے لی اس میں میں نے رک دیا ابھی ان میں اس کو کچے ساسر جو رہتے ہیں اسے میں اس کو ڈراک دیں گی تو یہاں پہ میں نے کڑائی لے لی اس میں میں نے ایڈ گر دیvous 2 سے 2 سے 3 ٹی بڑ سپن میں نے ایڈ گریں یہاں پہ میں نے ایکANNA لی اس کو میں نے فائن چوپ کر لی اور ابھی اس کو میں تھوڑا کو کھونے دوں گی تو یہاں پہ میں یا رکھنے دیں حیقت میں ایک جب آل میں تک سکتے ہیں بعد اچھی پاس سکتے ہیں اچھے کرنے کے لیے گھر آیاز میں کریں کیونکیں جو ہرہے ہیں شوڑ کے لیے گھر آلائے ہیں گرم تیل میں اس کو صرف تھوڑے دیر کے لئے گرم ہونے دینا ہے سمجھ لیجئے کہ یہ انین جو ہے وہ آئل میں گرم ہو رہے بس اتنا ہی اس کو کوک کرنا ہے تو یہاں پہ اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دوں گی میں ٹومیٹو ایک ٹومیٹو لی ہوں میں نے یہاں پہ چھوٹا سا تو وہ ایڈ کر لینا اور اس کو بھی زیادہ کوک ہونے نہیں دینا ہے تو اس کو بھی ایسا ہے کہ جیسے کہ گرم تیل میں اس کو رکھ دیں تو یہاں پہ میں نے گرینڈ کر لی ہوں اور ایڈا میں یہ کھیمی کی طرح لگتا ہے نون ویج جیسا لگتا ہے اگر جو نون ویجیٹیریان ہے تو وہ یہ ریسیپی یہ ریسیپی ٹرائے گر سکتے ہیں اور جو نون ویج جو کھاتا ہے وہ بھی ٹرائے گر سکتے ہیں سویا بین کی جگہ پہ آپ کھیمہ چکن کا کھیمہ یا مٹن کا کھیمہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اب سپائسیس مسالہ دالوں جسے ہلدی دھنیا لان میچ پورڈر گرم مسالہ پورڈر تو یہ ایڈ کروں گی نمک اور چانٹ مسالہ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے کوک ہونے رکھ دوں گی تو ابھی تک میں نے آپ کو بتائیں یہ کونسے ریسیپی ہے تو یہ ہے ٹوٹیا تو یہ ایکشل میں میں بہت الگ طریقے سے بنا رہی ہوں الگ بھی میں بنا رہی ہوں کیسے بولتے ہی ٹوٹیا ہے اس کے اندر آپ اور بھی ویجیز ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ جو سویٹ کونس آتے وہ شیملا میرشی یا پانیر وغیرہ جو بھی آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو اس میں سویا بین کے ساتھ میں اگر آپ کو کھیمہ بھی ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور گرین چلی کا پیسٹ بھی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے تھوڑے دیر کے لیے کوکھونے رکھ دوں گی تو آپ اس کے اندر آپ کے حساب سے جو بھی ویجیز آپ کو پسند ہیں آپ وہ ویجیز ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ابھی میں ادھرک لسن پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون تک ون ٹیبل سپون تک گرین چلی پسٹ کیونکہ میں نے ریڈ چلی کے جو پاڑر ہے وہ میں نے دھوڑا کم ایڈ کری ہوں اس کو اچھے سے اس کا جو بھی پانی وغیرہ لکلتا ہے تو اس کو اچھے سے سکھے تک آپ اسے پکا سکتے ہو موسیقا موسیقی 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 ریسپی آپ کو دے سکتی ہوں پھر سے بنا کے یہ تو ختم ہو گئی ہے بھی فیلحال تو میں پھر سے آپ سے بنا کر اگر میں بنائی تو آپ سے ضرور شیئر کروں تو ہوم میڈ مہینی سکریم ہے یہ تو یہ جو مہینی سکریم ہے وہ میری بہن نے بنائی ہے میری بڑی بہن ہے اس نے بنائی ہے اب اس کو اچھے سے پوری طریقے سے مکس کر لینا ہے اور جو ٹوٹی ہیں جو ہے وہ جو نظر آرہا ہے وہ ٹوٹی ہے بریڈ والتے اس کو اور یہ پوری ٹوٹی ہے ریسپی ہے اب اس کو اس طریقے سے فیل کرنا ہے には ہالانکہ اس کو ایسا فیل نہیں کرتے اس کو ایسا رکھ کے ایک سائٹ پہ اور دوسری طرح سے اس کو بن کر دیتے پر میں اس کو 호دگ طریقے سے بن کر دیتے اس میں مرے پاس اور بیجس نہیں تھے تو میں نے آڈ نہیں کری دیکھو میں اس طریقے سے بن کر رہی ہوں تو اگر آپ کا ایسے چھیلی تو آپ ایسے بھی بن کر سکتے ہو یا تو پھر آپ ایک سائٹ فیل کر کے اس کو دوسری در سے ڈھاگ دو تو اب ایسے بھی آپ فیل کر سکتے ہو موسیقا 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 ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں انہوں نے بھیجے اپنے گھر سے تو وہ ہی دکھا دیتی میں آپ کو اور پھر یہ جو سینوچ میکر ہے اس کے اندر دور فیل کرنا ہے اس کو آئل سے گریس کر لینا ہے اور دونوں طرف سچے سے سیک لینا ہے تو دیکھیں جس طریقے سے دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے تسلے میں نے دونوں ایڈ کر دی تو یہ بن کے ریڈی ہو گیا اب اس سے سرف کرتے ہیں اسی طریقے سے میں سب ریڈی کر دوں گی یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس گریل والے جو پین ہے وہ ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور بھی ماشین ہے میکر ہے سینوچ میکر اس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ سب بیڑھ گئے ہیں میری بہر میں فروٹس کٹ رہے ہیں اور یہاں پہ چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے تو افتاری میں چائے بھی لگتی ہے ہم لوگوں تو ہم لوگ پہلے ہی بنا لیتے ہیں اب میں جاری وضو کر کے افتاری کرنے کے لیے نامنز وغیرہ ہو گئی تھی اثر کی تو بس ابھی میں اگریب کے نامنز میں جب افتاری کرنے بیٹھتی ہوں تو میں وہ وضو کر کے بیڑھ جاتی ہوں اب میں یہاں پہ رات کا ٹائم ہے دینر کے بعد کا ٹائم ہے کھانا وغیرہ ہو گئے ہمارا کھا کے تو تراوی کی نامز بھی ہو گئی تھی تو یہاں پہ ابھی میں آئی ہوں کسٹڈ بنانے تو ایسی سرپریز میں ببا ممی کو میری سرپریز دے رہی ہوں ایک آپ سے بات شیئر کرنی تھی مجھے میری ممی مجھے ناراستے تو اس وجہ سے میں ان کو منانے کے لیے بنائی ہوں اب وہ نہیں بتا سکتی ہوں میں کیوں ناراستے پر میں ان کو منانے کے لیے بنائی ہوں اور یہ میں نے ایک بال میں ملک لے لیے ہوں اور یہ نا کریم اور شکر کو ملڈ کر کے ایک فریزر میں رکھ دیئے تھے فریزر میں رکھ دیئے تھے ہم لگے اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں پانی اب یہ جو ہے کسٹڈ اس کو میں پانی میں پہلے گھول لوں گی اچھے سے پھر اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو یہ ریسیپی تو میں آپ سے ایسی شیئر کر رہی تھی اور بس بہانت مجھے ممی کو منانا تھا پھر ممی مان بھی گئے اس سے ناراستے ہو جیسے میں سوچی کچھ بنا کے ان کو دھو تاکہ وہ مجھ سے جلی سے مان جائے اب میں اس کو کوک کر دوں گی تو آپ سوچ رہیں گے کہ میں اس کے اندر کسٹڈ ایڈ کر دی ہوں تو ہاں یہ مجھ سے گلتی ہو گئی پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس کے اندر گھولے گھولے جسے نہیں بنے ہیں پہلے دودھ اچھے سے گرم کر لینا ہوتا ہے پھر اس کو پانی میں ملڈ کرنا ہوتا ہے پورڈر کو مکس کرنا ہوتا ہے پھر اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو جس کی نیت صاف ہوتی ہے اس کی منزل آسان ہوئی جاتی ہے تو اس وجہ سے میں دیکھا اب یہ فٹا فٹ اس کو مکس کروں گی تاکہ اس میں جو گول گول بنا نہیں ہے مطلب گانڈ گانڈ جیسی بن جاتی نہیں تو دیکھیں اب بلکل بھی نہیں بنی اب اس میں اس کو میں نے باول میں لکال دیا یہاں پہ میں نے کھنڈا کرنے رکھ دی تب تک کہ میں فروٹس کٹ لوں گی یہ جو فروٹس شام کی فروٹس جو بچ گئے تھے اس کو میں کٹ کر دوں گی اس کے اندر گانشنگ کے لئے ایڈ کر دوں گی تو یہی مقصد تھا میرا اور ایسی سپرائس میں بہت بار دے چکی میرے پپا ممی کو میرے پپا جو ہے نا وہ کھانے کے بہت شوئی ہیں فوڈی ہے بہت تو اس وجہ سے میں ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتی ہی رہتی ہوں اور یہاں پہ میں نے تھنڈا پانی میں ایک سی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ جو ادم گاڑا ہے نا تھوڑا لیکویڑی ہو جائے تو آنے کو جگلاس میں پور کر آنے ایک بھائی ہے ہم دو بھین ہوں اور مممی اپپا ہے اور میرے جو دادہ ہے وہ ہے اور میری جو دادی ہے ان کا انتقال ہو گیا اور میں اب سوچ رہے گی کہ یہ پرسنل بات میں اس پر کیوں شیئر کر دیوں تو آپ سب میرے فیملی میمبر جیسے ہو گئے تو اس وقت سے میں آپ اسے شیئر کر دیوں تو آپ کو آپ سے بھی آگا کوئی ناراض ہے تو آپ بھی اس طریقے سے کچھ بنا دے اور کھلا دے تو خوش بھی ہو جائیں گے اور آپ کو جلدی سے معاف بھی کر دیں گے تو میری بمی بہت اچھے جلدی سے مجھے معاف کر دیے ہیں تو میں یہاں پہ گلاس سے اس میں بھر رہی ہو آپ چاہے تو باول میں بھی لے سکتے ہیں پیدوڑوں میں نے لیکوڑی کر دی اس لئے میں نے گلاس میں بھر دی ہوں اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گے جو میں نے کٹ کرے ہیں فروٹس وہ ایڈ کر لوں گے اس میں اوپر سے ایڈ کر لوں گے یہ ہے پپییا کیلا مطلب بنانا اور گھر بوزا تو اس کو میں مکس کر کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہوں تو یہ جو یہ فروٹس جو ہے بچ گئے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس میں ایڈ کر دی تو چلیے اللہ حافظ اب میں ملتی ہوں نیکسٹ لوگ کے ساتھ اور میں نے آپ سے وہ بھی شوٹ کری کہ میں نے پپا مومی کو دی دی تو کیسے خوش ہوگے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں ابھی آگے ملتی بھی شوٹ کر دی ملتی بھی شوٹ کر دی ملتی بھی شوٹ کر دی